گھریلو سارفین کو تو کئی سالوں سے سردیوں میں گیسی قلت کا سامنا ہے اس مرتبہ سی این جی سٹیشنز بھی اس کلپیٹ میں آ گئے پشار میں قدرتی گیس کے بران کے باعث پہلی بار سی این جی سٹیشنز پر گاڑیوں رکشوں اور بسوں کی لمبی لمبی لائنے لگ گئیں جس نے گاڑیوں میں گیس بھروانی ہے وہ صبح نو بجے سے سپہر چار بجے کے درمیان سیشن پہنچ جائیں ورنہ کرنا ہوگا اگلے دن کا انتظار سی این جی شارٹیش کی وجہ سے عام شہریوں سے زیادہ ٹیکسی رکشہ ڈریور اور فننگ سیشنز کے مالکان شدید پریشانی سے دو چار ہیں بڑھتی ہوئی عبادی کے ساتھ گیس کی قلت میں ہر سال اضافہ کسی خطرے سے کم نہیں حکومت کو چاہیے کہ گیس بھران پر مستقل کابو پانے کے لیے تھوس اور دور رس اقدامات اٹھائے جبکہ سارفین کو بھی کفاہ شاری سے کام لینا ہوگا